اس باری میں پارٹی ڈسپلن کے اوپر سختی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک تو جو ہمارے تحریک انصاف اگر ایک کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ انڈپینڈنٹ کھڑا ہو جاتا ہے اس باری ہم نے یہ نہیں کرنا جو پارٹی ڈسپلن توڑے گا فوری طور پر ہم اس کو پارٹی سے نکال دیں اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پوری اپنی دیانت داری سے کوشش کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کسی قسم کی نہ میں نے سفارش آج تک سنی ہے نہ مجھے کسی قسم کی کوئی لالش کوئی دے سکتا ہے تو میں اپنی پوری دیانت داری سے ٹکٹ دوں گا اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے پھر کھڑا ہو گیا تو ہم اس کو اس باری پارٹی سے نکال دیں گے اگلے ہفتے میں اپنا پہلا جلسہ کر رہا ہوں اور میں آغاز کر رہا ہوں اپنی الیکشن کیمپین کا میں اپنی ساری خیبر پختون پا اور پنجاب میں سارے اپنی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں تیاری کر لیں میں انشاءاللہ اگلے ہفتے دس دن زیادہ سے زیادہ دو ہفتے تک ٹکٹ سارے بانڈ دوں گا میں آپ خود ٹکٹس کا میں آپ کو یہ بتا دوں گا اس باری میں خود ٹکٹس دے رہا ہوں ٹکٹس میں اس لیے خود دے رہا ہوں کہ مجھے آخری دفعہ پتا چلا پچھلی باری کہ ہمارے ٹکٹس کے بکے ہیں اور ہمارے غلط کانڈیڈیٹس کو پیسے لے کے بنایا گیا تو اس لیے میں اب کسی پہ نہیں چھوڑا سارے میں خود تفتیش کر رہا ہوں میں خود بیٹھ کے ٹکٹس دوں گا خود میں انٹریویو کر رہا ہوں لوگوں کو اور آہستہ آہستہ بلاؤں گا لوگوں کو انٹریویوز کے لیے لیکن اگلے ہفتے دو ہفتے تک انشاءاللہ میں ٹکٹس تقریبا سارے دے چکا ہوں گا جن جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملیں گے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پنجاب میں ہم نے سیدھا بلدیاتی الیکشن کروا دیا تو انشاءاللہ ہم ان کو وہاں اکومیڈر کر لیں اور دوسری چیز کہ اس باری میں پارٹی ڈسپلن کے اوپر سختی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک تو جو ہمارے تحریک انصاف اگر ایک اور ٹکٹی مزت ہو انڈیپینڈنٹ کھڑا ہو جاتا ہے اس باری ہم نے یہ نہیں کرنا کوپ پارٹی ڈسپلن توڑے گا فوری طور پر ہم اس کو پارٹی سے نکال دیں گے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پوری اپنی دیانت داری سے کوشش کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کسی قسم کی نہ میں نے سفارش آج تک سنی ہے نہ مجھے کسی قسم کی کوئی لالش کو ہی دے سکتا ہے تو میں اپنی پوری دیانت داری سے ٹکٹس دوں گا اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے پھر کھڑا ہو گیا تو ہم اس کو اس باری پارٹی سے نکال دیں گے تو میرے لیے میں اپنی اگر ذات کے لیے پولٹکس کر رہا ہوتا تو میں بھی کہا جی اس کو میں نہیں چھوڑوں گا تو اس سے میں بدلہ لوں گا تو فلانے سے لوں گا یہ میری ذات کی بات نہیں ہے یہ ملک کی بات ہے اور ملک آج ادھر کھڑا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا برا وقت پاکستانیوں پہ نہیں آیا اس وقت جو اندازہ یون ڈی پی اندازہ لگا رہی ہے کہ ایک کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے ایک اندازہ کے مطابق پچاس لاکھ لوگ ان کو وہ بھوکے رہ جائیں گے جو آج کل حالات ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کی جو اس وقت مشکل حالات میں ہیں جو مہنگائی میں وہ حالات ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں تھے ہمیں ان کو سامنے رکھنا ہے اپنی ذات کے اوپر نہیں آنا ان کے لئے ہمیں ملک کو کٹھا کرنا ہے ہم نے آگے اس ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا ہے تو شروع ادھر سے ہوگا جدھر ایک سارے ادارے مل کے اب فیصلہ کریں عدلیہ ہماری عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے جوڈیشل ریفارمز چاہیے ہیں ہم اپنی عدلیہ کے اندر ریفارمز کریں تاکہ انویسٹر آئے سب سے زیادہ پاکستان کا احساسہ میرے پاکستانیوں یاد رکھیں اوورسیز پاکستانی ہیں یہ جو آپ کے تقریباً ایک کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے ان کا پیسہ ڈالروں میں کمایا جا رہا ہے یہ اتنا بڑا احساسہ ہے کہ ہم تھوڑی عقل استعمال کر لیں ملک میں محول ٹھیک کر دیں جس کو کہتے ہیں انویسمنٹ انوائرمنٹ ٹھیک کر دیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کر دیں ہم ان کے لئے رکاوتیں کم کر دیں ہم اپنی بیروکرسی کو سیول سروس کو اپنی عدلیہ کو اپنی فورن میشنز جو بیٹھی ہوئے ہیں ہماری جو فورن ایمبسیز ہیں سب کو لگا دیں کہ ہم نے ان کو سہولتیں دینی ہیں پاکستان میں تاکہ یہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں آپ کو اندازہ نہیں کہ اس ملک میں کتنا پیسہ آ سکتا ہے جو ہم تھوڑے تھوڑے ڈالرز کے لئے زلیل ہو رہے ہیں دنیا میں ایک دفعہ بیرون ہے ملک پاکستانیوں کے لئے ہم محول بنا دیں اس ملک میں اتنا پیسہ آ سکتا ہے ڈالرز آ سکتے ہیں کہ ہمیں کبھی آئیم ایف کے پاس جا رہا نہ پڑے آپ کو میں ابھی بلومبگ ایک ایک وہ میگزین ہے بلومبگ اس میگزین کے اندر کیونکہ دنیا کے اندر دنیا کے جو ملک ہے ان کی معیشت کے اوپر وہ کومنٹ کرتی ہے دبئی میں اضافہ یہ غور سے سنیں دبئی میں بیس ہزار پاکستانی بیس ہزار پاکستانیوں نے پروپٹیز خریدی ہیں دس اشاریہ چار ارب ڈالر کی ہم آئیم ایف کے پیچھے ہمارا پروگرام تھا چھ ارب ڈالر کا ہم نے تیر ارب ڈالر لیے تھے اپنے دور میں ہم اس کے لیے اپنی ازادی بھی کھو بیٹھتے ہیں اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں صرف بیس ہزار یاد رکھے ایک اوڑ پاکستانی باہر ہے بیس ہزار پاکستانیوں نے دبئی میں دس اشاریہ چار ارب ڈالر کی پروپٹی خریدی ہے تو پہلے تو پوچھیں وہ دبئی میں کیوں خرید رہے ہیں اور وہ تو یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے جو بدقسمتی سے یہاں طاقتور لوگ جو یہ پیسہ چوری کرتے ہیں وہ سارا باہر بھیج دیتے ہیں یہ جو سارے میفیر کے فلیٹ یہ سارا یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ گیا ہوا ہے تو میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں میں تو یورپ کی نہیں بات کر رہا میں امریکہ کی نہیں بات کر رہا میں انگلنڈ کی بات نہیں کر رہا لنڈن میں کتنی پراپٹیز ہیں پاکستانیوں کیوں اس کی بات نہیں کر رہا میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں سوچیں پاکستانیوں کا یہ تو ملک سے باہر پیسہ جا رہا ہے یہ سوچ لیں کہ ان ایک کروڑ پاکستانیوں میں سے اگر پانچ لاکھ پاکستانی فیصلہ کریں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اس کے لیے رول آف لاؤ قانون کی حکم رانی وہ محول بنانا پڑے گا جس میں ان کے لیے آسانیہ ہم پیدا کریں تاکہ وہ پیسہ اپنا لے کے آئیں اور یہ دنیا میں جب ویٹنام یہ جو ملک آگے بڑے ہیں ان ساروں نے محول پیدا کیا جدر سے باہر سے انویسپنٹ آئی لیکن ان کے پاس ان کے لوگوں نے نہیں کی انہوں نے چائنیز انویسپنٹ لے کے آئے ویٹنام میں ہمارے پاس تو یہ ہمارا اساسہ بیٹھا ہوا ہے ہم نے صرف وہ ہر ٹھیک کرنا ہے ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں ہم نے اس ملک کے اندر انصاف قائم کرنا ہے اور انصاف کا مطلب قانون کے سامنے سب ایک برابر جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا میں آپ کو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جب طاقتور چوری کرے اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیلوں میں ڈالو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے یہ ہماری تباہی کا سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہے کہ طاقتور چوری کر کے کہتا ہے اینارو دے دو نہیں تو ہم تمہاری گمر نہیں چلے دیں گے اور ہم صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں جالتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے تو جو ان ساری چیزوں کو ایک اگر پوائنٹ سب سے زیادہ وہ ہے قانون کی حکمرانی رول آف لاؤ تو آخر میں آخر میں میں اور اس پہ اور میں بتا دوں ہم ٹیکس ریفارمز کر رہے تھے ہم ایف بی آر کو ٹھیک کر رہے تھے ٹیکنالوجی لے کے آ رہے تھے ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم